مفردات کے سبق نمبر 3 مکمل کروں گا اور انشاءاللہ اس کے بعد ارادہ ہے کہ مکمل آگے جو نورانی قائدہ ایک پڑھایا جاتا ہے جو ایک مکمل ایک پروسس ہوتا ہے پڑھنے کا وہ بھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ رز کروں گا اور اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ جن حضرات کو پڑھنے میں دقت ہوتی ہے تو انشاءاللہ جب ہم سارا ایک مکمل نساب آپ کی خدمت میں رز کر دوں گا تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہم سب کے لئے آسانی ہو جائے گی تو چلیئے شروع کرتے ہیں آج کا سبق سبق نمبر 3 اگلا حرف ہے ہمارا عائین آپ کو بتلایا پچھلے ویڈیو میں کہ حلق سے کچھ حروف ادا ہوتے ہیں تو حا ہے ہمارا وہ وسط حلق سے ادا ہوتا ہے جلے کے درمیان سے تو عائین بھی گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے عائین 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 پریکٹس کیجئے پریکٹس کرنے سے انشاءاللہ یہ بھی آسان ہو جائے گا عائین اگلا حرف جس طرح میں نے اپنے پہلے عرض کیا کہ خوا خوا ادا ہوتا ہے ادنا حلق سے خوا ادا ہوتا ہے ادنا حلق سے گلے کا وہ حصہ جو مو کی جانب ہے خوا تو اسی طرح غائین آگے کا آگے کا وہ حصہ یعنی گلے کا وہ حصہ جو مو کی جانب ہے خوا غائین تو عائین گلے کے درمیان سے غائین گلے کے اس حصے سے جو مو کی جانب ہے اب اگلا حرف ہے ہمارا فا یہ اوپر والے جو دانت ہیں تو سامنے آپ کو نظر آتے ہیں ہمارے یہ صرف بالکل سنٹر میں جو دو ہیں نیچے والے جو ہونٹ ہیں ان کے درمیان میں لگے ان دانتوں کا جو سیرہ ہے وہ ہمارے ہونٹ کے اندر پیٹ میں لگ جائے فا فا آسان ہے یہ بھی بالکل فا اب اگلا حرف وہ ہے قوف ہمارے گلے میں پیچھے کی جانب ایک نرم گوشت کا ٹکڑا لٹکا وہ ہے اس کو اس کو نام دی جاتا ہے کبوے کا اس کو کبوہ کہا جاتا ہے اس کو ویسے تو کئی نام اس کو دی جاتے ہیں لہات بھی اس کو کہتے ہیں تو اس کو کبوہ کہا جاتا ہے اور یہ بالکل ہمارے گلے کی جو ہے نا وہ جڑک اندر لگا ہوتا ہے یہ لٹکا ہوتا ہے اس کو گلے کی ہماری جڑک اندر ہوتا ہے تو اب قوف ادا کیسے ہوتا ہے تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے یہ آپ تصور کیجئے ہماری زبان ہے یہ یہ زبان یہاں سے شروع ہوئی یہاں آکے ختم ہو رہی ہے تو وہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے وہ یہاں لٹکا ہوا ہے وہ ہمیں معلوم ہے آپ خود دیکھ بھی سکتے ہیں آپ مرر میں آئینے کے اندر دیکھ سکتے ہیں وہ اس طرح لٹکا ہوا ہے زبان یہاں سے شروع ہوئی یہاں آکے ختم ہو رہی ہے یہ زبان کی جڑ ہے تو اب زبان کی جڑ جو ہے اس کوئے کے پاس جو نرم تعلو ہے اس سے یوں ٹچ کھائے گی دیکھیں قوف 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 تو یہ نرم تعلو ہے یہاں سے یہاں جو آتا ہے آگے ہڈی والا یہ سخت ہوتا ہے تعلو یہ زبان یہاں اوپر کوئے کے پاس ہماری جو زبان ہے یہ وہاں نرم تعلو سے جھٹکہ کھا کے لگے گی اوپر اٹھکے اٹھکے لگے گی قا 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 قاف 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 قل اعوذ برب الفلق لگی قا 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 قرآن کریم میں ایسے کافی حروف ہے تو قاف وہاں سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مخرج بھی سمجھ میں آگیا اب اگلا حرف ہے وہاں قاف بڑا آسان ہے بس قاف سے مخرج سے تھوڑا سا ہٹا کے زبان لگے گی قاف جیسے کتاب قاپی کل کون سر ہمارے روز برنا میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ کتاب قاف تو قاف قاف میں تھوڑی محنت کرنی پڑے گی قاف میں محنت نہیں کرنی پڑے گی قاف 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 اگلا حرف ہے لام تو لام بھی آسان ہے لام 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 اب چلتے ہم اگلے حرف کی طرف وہ ہے میم میم یہ بھی آسان ہے ہر بندہ کہہ لے گا آسانی سے میم میم بچہ بھی کہہ سکتا ہے بڑا بھی کہہ سکتا ہے میم لیکن بس تھوڑا سا فرق میں آپ کو یہاں بتلا دیتا ہوں آسانی کے لئے کہ با کے اندر جب ہم پہلا علف کے بعد والا جو با ہے وہ ادا کرتے ہیں تو اس کے اندر تری والا جو حصہ وہ زیادہ لگتا ہے با اور میم کے اندر خشکی والا حصہ زیادہ لگتا ہے میم با میم با میم اگلا حرف جو ہے ہمارا وہ ہے نون 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 آسان ہے نون 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 اگلا حرف واو یہ با ہو گیا میم ہو گیا یہ سارے ہونٹوں سے ہی ادا ہوتے ہیں واو 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 یہ بھی آسان ہے ہر بندہ کہہ لے گا انشاءاللہ ہر دوست ہر ساتھی کہہ سکتا ہے واو اب آگیا ہا تو میں نے جیسے اپنے پہلی ویڈیو میں عرض کیا کہ ایک گلے کا وہ حصہ ہوتا ہے جو سینے کی جانب ہوتا ہے ہا اس سے یہ ہا ادا ہوتا ہے اس کو اقصہ حلق کہتے ہیں تجوید کی اسطلاح میں ہا ہا ہمزہ یا 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 کا بھی وہی مخرج جو جیم کا جہاں سے جیم شین نکل رہے ہیں یا بھی وہاں سے نکلتا ہے وہ کیا کہ ہماری یہ جو زبان ہے اوپر کے تعلق کے ساتھ لگے یا تو یہاں سے ہمارے جو ہیں یہ حروف ادا ہوتے ہیں تو امید کرتا ہوں تو ساتھیوں کو یہ تمام حروف سمجھ میں آگئے ہوں گے ایک مرتبہ میں سارے حروف کو اکٹھا پڑ دیتا ہوں تو تاکہ آسانی ہو جائے الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ضا عین غین فا قاف كاف لم ميم نون وو ها خا حمز یا 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 اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں صحیح قرآن کریم پڑھنے والا بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی